اور آج ہم لڑک کے کہاں آگئے ہیں آج ایک جلسے کے لئے ہمیں کتنی اشتہار بازی کرنی پڑتی ہے اور پھر جاکے چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک زمانہ تھا وہ بھی ایک دور تھا ملالی کاری نے نزت الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبدالقادر میں لکھا ہے کہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ایک ایک مجلس میں ستر ستر ہزار کا اجتماع ہوا کرتا ہے اور حضور خود فرماتے ہیں حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ میں روزانہ چار ہزار لوگوں کو واصل بلہ کرتا ہوں تو وہ کوئی زمانہ تھا کوئی مسلمانوں کا روچ تھا اور ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو ہم ذلت نقبت رسوائی دیکھ رہے ہیں کاش کہ امت پھر وہ زمانہ دیکھے اور پھر وہ دور دیکھے پوری کائنات میں اس وقت ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو قابل میں کندھار میں قلعہ جنگی میں دشت لیلہ میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں غزہ میں برما میں جہاں بھی آتش و آہن برس رہا ہے وہ ساری دھرتی مسلمانوں کی ہے اور چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران جس بغیرتی کی چادر اڑ کے سوئے ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں حرم رسوہ ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے تو آج یہ اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں ایک دم وہ بچے جب آ رہے تھے تو میں تھک کے بیٹھ تو گیا تھا لیکن میں ماضی کے ان دریچوں میں جھانکنے لگا کہ یہاں پچیس بچے ہیں اس دور میں جنہوں نے حفظ کیا ہے تو کیا زمانہ ہوگا امام محمد بن حسن کا کیا زمانہ ہوگا امام عظم ابو عنی فرق یہ زوال کے دور کی کہانیاں اور خوشی سے میری طبیعت میں ایک عجیب سرشاری تھی تو پھر کیا زمانہ ہوگا جب وانک بن ہوگا اسلام کا اور آج دنیا کے اوپر مسلمان جس نقبت میں ہیں جس ذلت میں ہیں جس رسوائی میں ہیں یہ شام کھنڈر بن گیا ہے وہ شہر ہوتے تھے وہ بستیاں تھیں آج وہاں قبرستان بن گئے اجتماعی قبر بن گئے مسلمانوں کی عراق کے اندر ہم حضرت معروف کرخی کی قبر پر سلام کرنے گئے تو واپس پلٹے تو وہاں چونکہ اطراف میں بہت سارے خیمے لگے ہیں جہاں یتین بچے رہتے ہیں اور ان کے ماں باپ کاٹ گئے ہیں تو وہ بچے آکے ٹانگوں سے لپٹ گئے اور ایسے لگتا تھا جس تک شہزادے ہوں اور شہزادیوں اور نسل پشی کی یہی افغانستان میں ہمارا حال اور اس وقت برما میں جو پچھ ہو رہا ہے زندہ انسانوں کی کھالیں اتاری جا رہی ہیں اور ان بیچاروں کی پشت پر کوئی بھی نہیں ہے اس نیلے آسمان تلے صرف ان کا رب مالک ہے کوئی بھی ایک وہ وقت بھی تھا کہ ایک بیٹی نے کہا تھا ناہید نے جب راجہ داہر نے جو ہے وہ حملہ کیا تو اس نے کہا تھا حجاج کو آواز کی دی اغسنی حجاج اس نے پکارا تھا اور پھر محمد بن قاسم اللہ کے کہر کی بجلی بن کے وہاں سے نازل ہوا تھا آج کتنی بیٹیاں ہیں کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں یہ وقت بھی آنا تھا کوئی آنکھے وارشا آج کبران بچوں بھول آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا برکہ پھول ایک روئی سی تی پنجاب دی توں لکھ لکھ مارے بین آج لکھا تیاں دیس تیرے دیاں وارشا تے نکیں آفیہ بیٹی قوم تیرے دی رووے تے کرلاوے کیڑے ہودے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے آج دین نبی دا بانگ یا دیمہ تے کر کر تکے کھاوے کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے دوں گللاوے یہ دعا کریں کہ اللہ اس امت کو پھر اروج نصیب کرے ایک فارسی شیر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم چمن میں آئے تھے تو اس وقت بہار جا چکی تھی اور اب ہمارے چمن سے رخصت ہونے کا وقت آگیا ہے اور ابھی تک بہار آئی نہیں تو ہم نے تو جس محول میں ہن کھولی ہم نے تو اسلام کا اروج دیکھا ہی نہیں ہے ہم تو دور غلامی میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ جانے ہمارے بعد کتنی نسلیں یہ عذیت سہیں گی سینے میں اگر دل ہو تو خون کیا سر ہوتا ہے آج دنیا کیوں پر جانا ہوتا ہے آدھی دنیا تو میں نے پھر یہ تو وہاں جانا ہوتا ہے تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں بعد میں یہ علاقہ آپ کو کیسا لگا میں نے کہا اچھا لگا بس مجھ سے نہ پوچھئے لیکن جب یورپ کی گلیوں میں کیچڑ تھا اس وقت بغداد اروس البلاد تھا ہماری کہانی بڑی تابناک ہے ہماری تاریخ بڑی روشن ہے لیکن آج اس بغداد میں مٹی اڑھ رہی ہے ہم کہاں سے لڑک کے کہاں تک آگئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ اس دین کو پھر عدو جتا فرمائے